پاکستان کو دیکھنا ہوگا اب بابر دا کیپٹن بابر دا کیپٹن اس ٹیم کے انڈسپیوٹیڈ لیڈر ہے وہ دنیا کے بہترین بلے بازوں میں سے ایک ہے لیکن بابر آزم کو اب پاکستان ٹیم کا لیڈر بننا ہے کپتان نہیں رہنا ہے کپتانی کرنے والے بہت ہوتے ہیں کہ توس ہو گیا تو بیٹنگ کر لے تو بولنگ کر لے تو گیارہ میں پاکستان تو مطلب کمال کر دی یا ایسے فاس بولرز مطلب کردیسیزم ہو رہا ہے شوائی ملک شوائی بکتر کئی وہاں کے رسپیکٹیڈ جنرلیس سب کہہ رہے ہیں کہ ہماری ٹیم میں یاری دوستییں چل رہی ہیں ایگو چل رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بابر کو اب سامنے آ کر اس چیز کو مٹانا ہوگا کیونکہ ان کے میڈل آرڈر میں بہت زیادہ پریشر آ جاتا ہے رزوان اوپر سے رن بناتے ہیں لیکن رزوان گیندے بہت کھا جاتے ہیں اور جب آپ اتنی گیندے کھا جائیں گے تو آپ کے جو رن ہوں گے جتنے آپ رن بناتے رہیں گے گیندے کھاتے رہیں گے اتنا پھر آپ کے میڈل آرڈر پر پریشر رہے گا ہر میچ میں کرشما نہیں ہوگا ہر میچ میں آکر آسف علی چھکے نہیں ماریں گے ہر میچ میں آکر نواز اس طرح سے بیٹنگ نہیں کریں گے تو یہ پاکستان کو دیکھنا ہوگا اب بابر دا کیپٹن بابر دا کیپٹن اس ٹیم کے انڈسپیوٹڈ لیڈر ہے وہ دنیا کے بہترین بلے بازوں میں سے ایک ہے لیکن بابر آزم کو اب پاکستان ٹیم کا لیڈر بننا ہے کپتان نہیں رہنا ہے کپتانی کرنے والے بہت ہوتے ہیں کہ توس ہو گیا تو بیٹنگ کر لے تو بولنگ کر لے تو گیارہ میں ہے لیڈر وہ جو ٹیم کو سنبھال کے چلے پاکستان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس طرح کی بولنگ اٹیک کو اگر آپ اس طرح کی فیلڈنگ دوگے جس طرح کی فیلڈنگ اور کیچنگ ان کی ہے تو بھائی صاحب بڑے بڑے میچوں میں آپ کو دکت آئے گی آپ کے پاس بولنگ بہت زبردست ہے بلکہ انڈیا کو اب سیکھنا ہوگا کہ ہمارے پاس بھی اس طرح کے فاس بولنگ تھے لیکن بھارت نے ان کو ٹی ٹوئنٹی میں باہر کر دی ہے آپ نے پاکستان کی فاس بولنگ دیکھی اب آپ یہاں پہ بیٹھ کے کل کے میچ کو میں کہتا ہوں انہوں نے جو فاس بولنگ پاکستان نے دکھائی ہے انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کیا دیکھو ایسا ہے آگ تو لگ چکی ہے اب تھوڑی اُدھر بھی لگا دیتے ہیں پلس پاکستان نے آپ کو دکھایا جو انڈیا کے پاس اتنے سارے ہیں پاکستان کی امیزنگ وکٹری ہے فیری ٹیل ون ہے جو بابر کی آنے کے بعد جو ایک جینج ٹیم میں آیا ہے کیا وہ آپی تو نائنٹیز میں پاکستان ہوا کرتی تھی پاکستان ٹیم سے تو اس ٹیم کو آپ کمپیر مت کیجئے وہ بولنگ ہی نہیں وہ وہ اور طرح کی ٹیم تھی بابر آزم یار ٹھیک ہے میں مانتا ہوں ہیرو تو ہو بہت سارے نیچے سے اوپر جا رہا ہے انڈیا کے اگنس ان کی بیٹنگ بڑی خراب تھی ہانگ کانگ تھے لو ان کے ماس کے طرح بیٹنگ تھوڑی اچھی ہوئی تاہل انہوں نے یاد